انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے گولامی کرنی ہے انڈیا الائنس نے گولامی ووٹ بینک کی کرنی ہے تو جاؤ گولامی کرو ووٹ بینک کی اور اگر مجرہ کرنا ہے تو جاؤ ووٹ بینک کا مجرہ کرو اب آپ مجرے کی بات کرتے ہو تو ایک میلاؤں کا بھی اپمان ہے کیونکہ وہ اس پد پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی ایک اپنی گریمہ ہے اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہ پد سے جڑا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ مجرے کی بات کرو گے اور ٹوٹیوں کی بات کرو گے اور بجلی کاٹنے کی بات کر رہے تھا تو وہ تو وکسد بھارت سے کہیں دور ہے پیہار میں جا کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور گیرنٹی دیتا ہوں وہ جو گیرنٹی ہے یہ ہے کہ بھئی جیسے ہی چناؤں ختم ہوگا تو تیجسوی کو جیل میں بھیجوں گا یہ کیسے تیجسوی کو جیل بھیج سکتے ہیں وہ تو قانون کی پرتکرہ ہے ہمارے بھگوان جی نے کچھ باتیں کہیں ہیں اس کے بارے میں میں کچھ چرچہ کروں گا کیونکہ انہوں نے بھاشنوں میں یہ بھی کہا ہے انہوں نے بھاشن میں انہوں نے بھاشن میں کئی باتیں کہہ دیا ہیں پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ کی گھر کے گھر سے جو پانی کی ٹوٹیاں ہیں وہ لے جائے گا انڈیا الائنس اگر ستہ میں آیا اور اگر گھر کی بجلی ہے تو بجلی کاٹ دی جائے گی اور جو بینک میں اگر پیسہ ہے تو وہ پیسہ بھی کسی اور کو دیا جائے گا تو اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے گھلامی کرنی ہے انڈیا الائنس نے گھلامی ووٹ بینک ہی کرنی ہے تو جاؤ گھلامی کرو ووٹ بینک ہی اور اگر مجرہ کرنا ہے تو جاؤ ووٹ بینک کا مجرہ کرو تو میں کیا کہوں اس کے بارے میں کوئی بھی نیتا کو کوئی بھی بات کرنا ہے مطلب کہ اگر میں آپ پتی بھی دکھانا چاہوں کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے وہ بھی اپنے آپ میں اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ اس پت پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس کی ایک اپنی گریمہ ہے اور ان کا جو سٹیٹس ہے وہ پت سے جڑا ہوا ہے تو اگر پت کے سٹیٹس میں اتنی آپ گراوٹ لیا ہوگے تو پدھان منتری کی باتوں پہ اب دیکھئے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھئے کس طرح سے یہ آلوچنا ہو رہی ہے اور جب آپ مجرہ کی بات کرتے ہو تو ایک ایک میلاؤں کا بھی اپمان ہے باقی دو الگ بات چھوڑوا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ میلاؤں کا اپنے اپمان کرتے ہو ایسے شبد استعمال کرتے جو ایک نیتا کو کرنے نہیں چاہیے آپ پدھان منتری کی بات چھوڑو یہ چھوٹے نیتا جو ہیں جو ہمارے کاؤنسلر ہیں ان کو بھی یہ بات ایسے نہیں کرنے چاہیے تو اگر آپ اوپر سے یہ میسیج دوگے تو نیچے طور پر سے نیچے میں بھی آسائی ہوگا وہی کلچر آف ہیٹ آپ پیدا کرنا چاہتے ہو آپ اپنی بات بتاؤ کہ آپ نے ہندوستان کے لیے کیا کیا اب اس طرح سے تو آپ وکسٹ بھارت لا نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ مجرے کی بات کروگے اور ٹوٹیوں کی بات کروگے اور بجلی کاٹنے کی بات کروگے تو وہ تو وکسٹ بھارت سے کہیں دور ہے نا ہم جانتے ہیں کہ کون برکتگت روپ میں کون وکسٹ ہے یہ ہم جانتے ہیں دیش کو وکسٹ کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے اور اس کے لیے جو ڈائیلوگ ہونا چاہیے اس قسم کا نہیں ہونا چاہیے اور میں تو مجھے معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن کچھ نہیں کرے گی کوئی اور نہ الیکشن کمیشن کرے گی نہ کوئی اور یہ تو اپنے آپ میں میں سمجھتا ہوں کہ it is a violation of the code of conduct the moral code of conduct but nobody would do anything about it because they're all hand in glove and then he has said another most serious thing he said میں بیہار میں جا کر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور guarantee دیتا ہوں وہ جو guarantee ہے یہ ہے کہ بھئی جیسے ہی چناؤں ختم ہوگا تو تیجسوی کو جیل میں بھیجوں گا تو یہ کیسے تیجسوی کو جیل بھیج سکتے ہیں وہ تو قانون کی پرتکریا ہے یہ کیسے بھیج سکتے ہیں اس کا مطلب قانون ان کے اشارے سے چلتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جیسے ہی چناؤں ختم ہوگا ان کو جیل جانا پڑے گا تو ان کو کیسے پتا تو اگر investigating agencies جو میں کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں چاہے وہ PMLA ہو چاہے کوئی اور investigating ان کے اشارے سے چلتا ہے تو یہ تو ثابت ہو گیا ان کی confession ہو گئی کہ میں اشارہ دوں گا تو آپ آپ کو گرفتار کیا جائے گا تو یہ ہماری جو لوگ تنظر کی بے بستہ ہے یہ کیا کس طرح تک اس میں گراوٹ آ چکی ہے اور اگر آپ سب چپ رہو گے آپ کے چینلز چپ رہیں گے دیش کی جنتہ چپ رہیں گے ناغرک چپ رہیں گے اور اگر کوٹس نہیں کچھ کریں گے تو دیش کا ہوگا کیا دیش کے بیوشی کا ہوگا کیا ہم اس بات سے چنتے تھے